سارعی للمجد والعیاء مجدی لخالق السماء سعودی معاشرے میں موجود تمام سعودی عرب کے شہریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اہل پاکستان جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں وہاں پر مقیم ہیں میں انہیں آج کے دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ خطہ یہ سرزمین یہ علاقہ میرے رسول کی آماج کا ہے میرے رسول کا وطن ہے میرے رسول کا مسکن ہے یہاں مکہ مکرمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں یہاں زمزم ہے یہاں مطاف ہے یہاں بیت اللہ ہے یہاں صفہ مروہ ہے یہاں وادی منہ ہے یہاں عرفات کا میدان ہے یہاں مسجد نبوی ہے یہاں میرے رسول کا روزہ ہے یہاں پر جنت البقی ہے یہاں پر اہد کا پہاڑ ہے یہاں میرے رسول کے ساتھ میرے ابو بکر و عمر ہیں سیدہ فاطمہ ہیں یہاں جو ہے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں بڑے مبارک لوگ ہیں عظمتیں جن کے قدموں سے ہو کے گزرتی ہیں یہ ان لوگوں کا وطن ہے تو اس وطن سے محبت کیجئے اس وطن کے لوگوں سے محبت کیجئے اور جن لوگوں نے اس وطن کو آباد کیا ہے حجاج کے لیے عمرہ والوں کے لیے پر امن بنایا ہے ان لوگوں سے بھی محبت کیجئے یعنی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں زبانیں دراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس سرزمین سے تو محبت ہے اس کے رکوالوں سے محبت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے رکوالوں کی ایڈ اس کے رکوالوں کا پیسہ اس کے رکوالوں کی دولت اس کے رکوالوں کی ہمدردیاں اس کے رکوالوں کے سٹیٹمنٹس ہمیں چاہیے اپنے ملک کو قائم رکھنے کے لیے اس کا نظام چلانے کے لیے لیکن ہمیں ان سے محبت نہیں ہے ہمیں کسی اور سے محبت ہے کوئی اور ہمارا سلطان ہے جو پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں ہے بڑے عرصے تک آپ کی طرف تو یہ خطہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے مبارک بعد میں ہے بحیثیت مسلمان پہلے مبارک ہے یہ خطہ میرے لیے یہاں کے حکمران مبارک ہیں یہاں کے فضائیں مبارک ہیں ہمائیں مبارک ہیں اس خطے کے لوگ مبارک ہیں اور یہ بڑا پاکیزہ وطن ہے یہاں میرے رسول پیدا ہوئے ہیں یہ میرے رسول کا وطن ہے بچپن گزرا جوانی گزری دور نبوت آیا مشکلات کا دور بھی یہی ہے اور پھر اس کے بعد انعامات کا دور بھی یہی ہے دنیا کو جو پریکٹیکلی سب سے خوبصورت تہذیب ملی وہ اسی وطن سے ملی ہے دنیا کو پریکٹیکلی سب سے بڑے کوئی لیڈر ملے ہیں تو وہ اسی خطے سے ملے ہیں دنیا میں اگر کہیں سے روشنی اور نور آیا ہے تو وہ اسی خطے سے آیا ہے تو یہ خطہ مبارک ہے اس سے محبت ہے ہمیں اور آج کے دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم اس خطے کے لوگوں کو اس خطے کے حکمرانوں کو اس خطے کی ہواوں کو فضاؤں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں 23 ستمبر 1932 کو یہاں پر آل سعود کی حکومت قائم ہوئی تھی مشکل دور تھا کوئی جو ہے آسان دور نہیں تھا لیکن اس طور میں انہوں نے محنت کی اس طور میں انہوں نے کاوشیں کی بلد توحید ہے اغیار کی پوجہ نہیں ہوتی وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یعنی آپ کہیں بھی جائیں گے اغیار کی پوجہ ہوگی آپ کو نظر آئیں گے کہیں جھوٹے خدا نظر آئیں گے کہیں خداوں کا روپ دھارے ہوئے نظر آئیں گے کہیں خدا کے سفارشی ملیں گے ان کی قبروں پر لوگ پڑے ہوئے ہوں گے تو یہ وطن ایسا وطن نہیں ہے یا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے اسی کے سامنے جھکا جاتا ہے اور اسی پر فخر کیا جاتا ہے اور ایک امام کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کی جاتی ہے جن کے نقش قدم پر چلنا عزاز سمجھا جاتا ہے یہ وہ عزاز ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے جو ممتاز کر دیتا ہے سعودی کلچر کو سعودی شعب کو سعودی معاشرے کو سعودی حکمرانوں کو وہاں کے مسلمانوں کو اور وہاں کے علماء کو صورت علماء اللہ نے اس خطے کو دیئے ابن باز رحمت اللہ علیہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ اور اتنے بے شمار نام ہیں آپ نام لیتے جائیں اور پھر سر جو ہے وہ دھنتے جائیں آپ کو نظر آئیں گے کہ ایسے خوبصورت شہکار لوگ یہاں پر پیدا ہوئے مدینہ منورہ کی وہ جامعہ اسلامیہ پوری دنیا کو منور کر رہی ہے وہ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ام القرآن یونیورسٹی ہے دینی علوم کے یہ بہت بڑے مراکز ہیں جہاں سے لوگ پڑھ کر نکل رہے ہیں باقی معاملات اتنے بے شمار ہیں میں ان کی طرف زیادہ تفصیل سے جا نہیں سکتا اتنے سے وقت میں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن کی ایک تو انہیں مبارک بات پیش کرنا ہے اور دوسرا اپنا ایک تعلق اللہ کے حضور جتانا ہے کہ اللہ ہمیں جب بھی شمار کرنا اس خطے اس سرزمین کے وفاداروں میں شمار کرنا اس خطے سے ہم بغض رکھنے کے روادار نہیں ہو سکتے اس خطے سے ہم نفرت رکھنے کے روادار نہیں ہو سکتے اللہ ہمارا مل جاؤ ماوہ تو تو ہے لیکن راستہ یہ ہے یہاں تیرے حبیب کا دیس ہے اس دیس سے محبتیں ہمیں ملی ہیں پیار ہمیں ملا ہے تو ہم اس دیس کے ہو کے رہ گئے ہیں حرمین شریفین سے ہمیں محبت ہے بیت اللہ سے ہمیں محبت ہے بسچد نبوی سے ہمیں محبت ہے پیارے رسول کے روزے سے محبت ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں اپنے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو لٹایا ہوا ہے یہ اہل بیت کا وطن ہے یہ صحابہ کا وطن ہے یہ اللہ کے ولیوں کا وطن ہے اللہ کے حقیقی ولیوں کا وطن ہے تو اس وطن سے محبت ایمان ہے نفرتیں نہیں ہونی چاہیئے اس وطن سے محبتیں ہونی چاہیئے اور یہ محبتیں ہی زخیرہ بنیں گی نام آمال کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے وہاں کے حکمرانوں کو بہترین جزا عطا فرمائے بہت بہت مبارک پوری سعودی قوم کو سعودی حکمرانوں کو اور سعودی مسلمانوں کو خادم الحرمین الشریفین کو سعودی ولی اہد کو ایمہ حرمین کو اور پاکستانی جو وہاں پر مقیم ہیں سب کو آج کا دن بہت 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 مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو